بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کی ٹیچر رضیہ کیسے ہیں آپ سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں ٹھک ٹاک ہوں گے شاد ہوں گے عباد ہوں گے تو کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں اپنے مزید لیکچرز اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی چپٹر سٹارٹ کیا تھا میں نے بینک ریکانسٹیشن سٹیٹمنٹ کا جس میں میں سیمپل بی آر ایس کروا چکی ہوں اور بڑے ہی آسان طریقے سے اور بڑے ہی آسان الفاظ میں میں نے اسے کلیریفائی کیا تھا سمجھایا تھا بچوں کو تو مجھے بڑا اچھا رسپونس بھی ملا اس لیکچر سے کہ بچوں کو بڑی اچھی سمجھ آئی ہے انہوں نے پورا فیڈ پیک دیا تو اسی کے حوالے سے میں کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ اب سمپل بی آر ایس کے علاوہ بی کم کے سٹوڈنٹس کو دو اور میتھڈ ہوتی ہیں جن سے بی آر ایس بنانا ہوتی ہے ایک ہے ریوائز کیش بک ہے اور ایک ہے ڈبل بیننس میتھڈ کے ذریعے سے یعنی کہ بی آر ایس کو کرنے کے تین طریقے ہیں جس میں سے ہم ایک کر چکے ہیں اور تین ہم کرنے والے ہیں ایک ہے سمپل بی آر ایس ہے چھیک ہے دوسرا میتھڈ جو ہمارے پاس آ جاتا ہے بچے وہ آتا ہے ریوائز کیش بک کے ساتھ اور تیسرا آ جاتا ہے ڈبل بیننس میتھڈ کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو سمپل بی آر ایس میتھڈ ہم کر چکے ہیں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی تاکہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس کو نہیں سمجھائیں گے یہ نہیں کر پائے تو آپ اس کو وہاں پر جا کے دوبارہ سے لیکچر اس کا ریوائز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک ریوائز کیش بک ہے جو کہ میں آج کلیر کرنا چاہوں گی اور ریوائز کیش بک بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اتنے ایزی لینگویج میں سمجھاؤں کہ آپ لوگوں کو زیادہ دیر نہ لگے اس کو کلیر کرنے میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈبل بیلنس میتھڈ ہے تو یہ بھی بہت بہت آسان طریقہ ہے اکثر بچوں کو چھڑوا دیا جاتا ہے ٹیچرز یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پیپر میں نہیں آتا یا یہ مطلب فضول سا ہے اکثر یہ آرگومنٹ سے سننے میں آتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہ بہت ہی آسان اور ایزی سا میتھڈ ہے اس لئے میں یہ بھی کروا ہوں گی انشاءاللہ تو فی الحال ہمارے پاس جو ہے ریوائز کیش بک ہے ریوائز کیش بک کی حوالے سے میں آپ کو کچھ چیزیں کلیر کر دوں وہ یہ ہیں کہ ریوائز کیش بک یعنی کہ اپنے نام سے کلیر ہے کہ آپ نے کیش بک کو ریوائز کرنا ہے یعنی کہ بی آر ایس کا مطلب ہے بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ یعنی کہ ایسی سٹیٹمنٹ جس میں بینک اور آپ کی کیش بک کے ڈیفرینسیز کو ریموف کیا جائے گا کنفلکشن کو ہتم کیا جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے بی آر ایس بنانے کا مقصد آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کیوں ہے تو جی یہ کنفلکشن ہتم کرنے ہے تو کنفلکشن تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات بینک نے کوئی ورکن کر دی ہے یہ ہے کوئی انٹری پاس کر دی ہے لیکن وہ آپ نے نہیں کی تو آپ ایسا کرو ایک چھوٹی سی کیش بک بناو اور اس کو ریوائز کر لو یعنی کہ چھوٹی سی کیش بک کے ذریعے وہ انٹریز ریوائز کر لو جو کہ کنفلکشن کا شکار ہے ٹھیک ہے تو کیا ہے آپ نے کیش بک ریوائز کرنی ہے اب اس کے بعد ایک question اور اٹھتا ہے وہ کیا کہ کیش بک میں تو تین کولم ہوتے ہیں پھر یہی پہ یعنی کہ یہ کولم اس میں تین بھی بنتے ہیں امام کے تو ایک کیش کولم بنتا ہے ایک بینک کولم بنتا ہے ایک ڈسکاؤنٹ کا کولم بنتا ہے تو بچے کیا کرنا ہے آپ چونکہ بی آر ایس بنا رہے ہو بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ بنا رہے تو آپ نے صرف بینک کا کولم ریوائز کرنا ہے کیا کرنا ہے صرف بینک کا کولم ریوائز کرنا ہے تو آپ نے ریوائز کیش بک بناتے ہوئے کیا کرنا ہے بینک کا کولم جب آپ ریوائز کر لیں گے تو اس کے لیے بھی اس کے لیے بھی آپ کے پاس کچھ ٹیپس ایسی ہیں وہ کیا کہ جو انٹریز میں یہاں پر مینشن کر دیتی ہوں ریٹن فارم میں تاکہ آپ ایزیلی ان کو پڑھ سکو ان کو ایسا سکرین شاٹ لے لو اس حصے کے تو آپ اس کو بار بار ہوایز بھی کر سکتے ہو جو انٹریز آپ نے کیش بک میں نہیں کی وہ نوٹ کرنی ہے کہاں نوٹ کرنی ہے جی یہاں نوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں کیش بک میں نوٹ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا بات کی سمجھ آگی ٹھیک ہے اس کے بعد ریوائز کیش بک کی وہ انٹریز جو آپ نے کیش بک میں نہیں کی وہ کر لیں ہو سکتا ہے اس میں انٹریز میں سے کچھ بینک نے کر لیں ہیں اور آپ نے نہیں کی ہیں یا آپ کرنا بھول گئے ہیں اب آپ کرو گے تو آپ کا معاملہ کلیر ہو جائے گا یہ ہو گیا ریوائز کیش بک میں کیا کرنا ہے لیکن بی آر ایس میں کیونکہ دو حصے ہوں گے ریوائز کیش بک میں دو حصے بنیں گے یعنی کہ ایک ہی میں نے پرفارما بنایا ہے کچھ تو میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں کیا ہے کہ بی آر ایس کی ریوائز کیش بک میں دو حصے بنیں گے ایک بنے گا ریوائز کیش بک کا اور ایک بنے گا بی آر ایس کا تو ریوائز کیش بک میں آپ نے وہ انٹریز پاس کرنی ہے جو آپ نے ابھی تک نہیں کی اور وہ کنفلکشن کا شکار ہیں آپ کے اور بینک بیننس کے ساتھ پاس بک کے ساتھ اور یہ ہے بی آر ایس میں آپ نے وہ انٹریز پاس کرنی ہے جو کہ آپ نے تو کام کر دی آپ نے انٹریز پاس کر دی لیکن وہ بینک والوں نے ابھی تک نہیں کی تو وہ آپ یہاں پر نوٹ ڈاؤن کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ابھی میں ادھر کچھ لکھ دیتی ہو اسی پرفارما پر ہم مزید کام کر لیں گے تو بی آر ایس میں آپ نے وہ انٹریز پاس کرنی ہے جو آپ کے کیش آپ کی کیش بک میں ہیں ہمیں ہو چکی ہیں ٹھیک ہے لیکن بینک والوں نے نہیں کی ٹھیک ٹھیک تو بی آر ایس میں وہ انٹریز کرنی ہے جو کہ آپ نے تو کر دی لیکن بینک والوں نے نہیں کی رائٹنگ پر مت چاہیے گا بہت گندی ہے سو کینڈلی فوکس کر لیجئے گا تو اس کے علاوہ ہے یہ ہو گیا ریوائز کی ایش بک میں اس سے زیادہ سمجھانے کے لیے مطلب کہ کیا کرنا ہے کیوں کرنا ہے کیسے کرنا ہے کوئی بھی اتنی ہارڈ انڈ چیز کرنی ہے uncredited checks آپ نے لکھنے ہیں unpresented checks لکھنے ہیں اور pass book error لکھنا ہے کیا لکھنا ہے pass book کا error چوتھی چیز بھی اکثر teachers mention کر دیتے ہیں کہ آپ یہ بھی بی آر ایس میں لکھ سکتے ہیں لیکن لکھ سکتے ہیں مطلب نہیں بھی لکھ سکتے کہ omitted checks uncredited checks آپ نے deposit کروا دی ہے mention بھی کر دی ہے cash book میں تو اس کو کیا کیا bank مالوں نے ابھی تک collect نہیں کیا credit نہیں کیا تو کیا ہے آپ نے کام کر دیا لیکن بھی آر ایس میں پاس book میں نہیں ہوا تو آپ نے entry بھی آر ایس میں کرنی uncredited checks کی دوسری entry آپ نے unpresented check کی کرنی ہے اور تیسری آپ نے bank اس کی کرنی ہے pass book error کی کرنی ہے یہاں پہ میں mention کر دی ہوں کہ brs میں جو entry سے pass کی جائیں کون کون سی ہیں ایک uncredited checks چکے چکے uncredited checks ایک unpresented checks اور تیسری جو ہے وہ pass book error ہے چوتھی چیز optional ہوتی ہے کہ یہ آپ چاہو تو کر لو اگر نہ چاہو تو نہ کر جیسے کہ یہ omitted checks omitted checks یعنی کہ آپ نے cash book میں لکھ تو دیا لیکن آپ نے اس کو جمع نہیں کر وایا بھول گئے جو بھولے ہوئے check ہیں وہ اگر آپ چاہیں تو BRS میں لکھ سکتے ہیں چاہے تو نہ لکھیں کیونکہ یہ آ جو authors ہیں بک والے ہیں وہ اس کو mention نہیں کرتے ہیں اس میں بی رس میں نہیں لکھتے لیکن کچھ teachers کا ماننا ہے بی رس میں omitted check سے لکھے جا سکتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو لکھ لیں اگر نہ چاہیں ہو جائے گا کہ اس کو کیسے کرنا ہے question ہے ہم نے start کیا میں نے بتایا کہ آپ کو last time میں نے چیز بتائی تھی کہ آپ نے cash book بنانی ہوتی ہے تو اس کے لیے بچے konfuse ہو جاتے ہیں آپ نے date mention کرنی ہے تو date mention کرنے کے حوالے سے بالکل بھی آپ نے پریشان نہیں ہو نا وہ for the year لکھنا ہے for the month لکھنا ہے for the week کچھ بھی تو آپ سمپل لکھیں for the period of period of year اس عرصے کی بنا رہے جو مطلب آپ کی question میں given ہے تو question میں آپ کے پاس جائن 2005 given ہے تو اس کی مطابق میں question solve کرتی کی بی ار ایس بنے گی ریوائز کیش بک ان questions کی آپ بنا سکتے ہیں جس میں بیلنس ایس پر کیش بک ہوگا اگر question میں بیلنس ایس پر پاس بک ہے تو ایسے questions کی ریوائز کیش بک نہیں بن سکتی وہ آپ جس سمپل بی ایس بنا سکتے ہیں اس پر ریوائز کیش بک نہیں بنا سکتے تو شروع کرتے ہیں اب میرے پاس question میں نے کھولا ہوا ہے balance as per cash book cash book میں ایک value miss ہو گئی میری تو میں change کر دیتی ہوں یعنی کہ cash book debit balance debit balance debit side پر ہی ہوگا اور balance کی name سے لکھا جائے 765 یعنی جو balance as per cash book دیا ہے وہ 25,755 روپے دیئے ہیں ٹھیک ہے اتنا clear ہو گیا اب second entry دیکھتے ہیں second entry میں کیا کہتے ہیں check issued on 27 jan was presented on 20 sorry second feb کہتے ہیں کہ جو ہم نے check issue کیا تھا 27 janvary کو وہ present ہوا 2 فروری کو یعنی کہ وہ un-presented رہا کب تک 31 janvary تک تو میں نے کہا un-credited checks un-presented checks pass book error آپ نے نیچے BRS میں لکھنے ہے تو یہ دونوں ایک اور چیز بتاتی چاہer کہ جب بھی میں cash book بناتی تھی یا میں بناتی ہوں ابھی students کے لیے تو بی آر ایس میں پورا performance یار کرتا ہوں کہ cash book بنا لیتی اور ساتھ میں بی آر ایس بنا لیتی ہوں اس کا کیا ہے جو entry ہو مطلب cash book کی وہ ساتھ ہی یہاں پر pass کر دی جاتی ہے اور جو ہو بی آر ایس کی وہ نیچے لکھتی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں second entry کی طرف to unpresented checks کی ہے تو یہاں پر B serial کے نام سے serial number آرہا ہے تو ہم لکھ دیتے ہیں ایک چھوڑی سی space چھوڑ کے کیونکہ اوپر سے ہمارا revised cash book کا balance نیچے آنا ہے اس لئے میں تھوڑا سا اسے نیچے کر دیتے ہوں unpresented checks چھیک ہے چونکہ unpresented checks debit effect رکھتے ہیں تو اس کو debit کرتے ہم نے کیا کرنا ہے amount mention کرتے نہیں ہے پندرہ ہزار کی اب کچھ students ایسے جو کہ نئی ہیں ان کو میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ debit effect credit effect کہا سے آئے گا تو اس چیز کو جانے کے لئے آپ کو میرا پرانا lecture سننا پڑے گا جس کا link میں انشاءاللہ description میں ضرور دوں گی ٹھیک ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کس entry میں کس چیز کا effect debit ہو گا اور کس چیز کا effect credit ہو گا تو اب اس question کو continue کرتے ہیں یہ 2nd entry پاس ہو چکی ہے third entry پہ چلیں تو c serial number کے ساتھ لکھا ہے انہوں نے a b c serial number ہوتے ہیں یعنی numbering question میں entries کی جس حوالے سے ہو تیسری entry میں کہیں check deposited on 25th jan was credited on 5th February rupees 13000 کہتے ایک check deposit کروا دیا تھا 25 کو لیکن 5 ورمی deposit ہوا اس طرح کے checks ہوتے ہیں unc collected uncredited or uncleared یعنی ایک statement کو آپ 3 نام دے سکتے ہیں ایک statement کو آپ 3 نام دے سکتے ہیں تو کیا unpresented checks debit effect کے ساتھ 15000 ہوتے اور uncollected checks credit effect کے ساتھ لکھے جائیں گے اور amount ہے 13000 چھیک ہو گیا جی اب اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کہ 4th entry debit side of cash book bank column has been under added 450 کہتے ہیں debit side cash book کی 450 سے کم add کی گئی ہے under added under cost same meaning رکھتا ہے کہتے ہیں کم add کی گئی ہے تو اگر کم add کی گئی ہے کو چیز کم ہو تو اس میں اور چیز ڈال دی جاتی ہے کوئی اور چیز جمع کر دی جاتی ہے تو under cast اور under added effects ہوں گے تو آپ کیا کریں گے اس کو اور debit کر دیں گے اگر کم debit ہے تو اور debit کرنا ہے ٹھیک کچھ کچھ کرے گا کچھ نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو آپ under cast بھولے کو under cast بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک چیک to another account یعنی کہ کسی اور کے account میں آپ کا جو آپ نے اپنے bank میں جمع کروانی تھا value وہ کسی اور کے account میں جمع کر دی ہے گلتی سے تو میں نے آپ کو بتایا جو bank کی mistakes ہوں گی وہ آپ نے کہا enter کرنی ہے وہ آپ نے BRS میں ہی enter کرنی ہے پیج جگہ کم ہے تو ہم اسے دوسرے پیج پہ move کر دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں یہاں پر کام پورا کرنا ہے last entry میں next پیج پہ آپ کروا دیتی ہوں تا کہ آپ اس کو سمجھ لیں لیکن ابھی فیلحال اس کو complete کر لیتے ہیں revise cash book total کرتے ہوئے آپ کیا کرتے تھے bigger side total آپ دونوں sides پہ لکھتے ہیں اور اس کو laser side پہ باقی چیزیں یعنی کہ یہ ہمارا total آگیا اور اس کو آپ نے balance کرتے ہوئے t account کو balance کرتے ہوئے کیا کرنا ہے باقی full balance یہاں پر mention کرتے نہیں کوئی entry تھی نہیں کہ ہم اس کو less کر پاتے ٹھیک ہے اب یہ balance یہاں پر fall کرے گا یہاں یعنی کہ پہلے brs میں آپ دکھتے تھے balance as per pass book یا balance as per cash book لیکن اب یہاں پہ balance lukha جائے گا وہ وائز cash book ٹھیک ہے چونکہ یہ debit site اس کی بڑی تھی bigger تھی تو اس کا balance جو ہے وہ debit ہی ہوگا تو ہم اس کو debit effect کے ساتھ لکھیں گے اور کتنا ہے یہ 26 215 روپے ہیں تو ہم نے ان کو کرنا ہے یہاں سے total اور یہاں پر caption دینی ہے balance دو entries یہ آگیا 41 215 تو اس میں اب ضاہی سی بات یہ دونوں values debit کے ہیں تو یہاں پر debit effect آجائے گا اور ان دونوں کو next 2 entries کا balance کیا جائے گا تو وہ کیسے ہوگا balance لکھا جائے گا ٹھیک ہے debit میں credit effect دو signs different ہیں تو وہ minus کی جاتے ہیں اور جاتے ہے یہ انجابرک رول ہے اور یہ بہت کامن بات ہے ڈیابیٹ میں سے credit less کیا جائے گا اور بڑی value کا sign بھی لکھ دیا جائے گا اب جو آیا 41 215 اس میں سے 13000 کو minus کر دینا ہے ٹھیک ہے اور minus کرنے کے بعد 28 215 کی رقم آجاتی ہے ٹھیک اور یہ بیلنس چونکہ یہاں پر جگہ ہتم ہوگی ہے تو میں اس پیج پر لے جاتی ہوں تا کہ آپ لوگوں کا یہ question پورا ہو جائے تو BRS کے لیے performa ہم یہ بناتے ہیں last ہماری entry ہے اور last entry کا تھا ہمارے پاس یہاں پر ABCD کے بعد ایول entry یہ debit credit effect آ جائے گا اور یہ rupees آ جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ جو پیچھے page پر آپ نے balance لکھا تھا اس کو آپ نے یہاں پر paste کر دینا ہے تا کہ آپ 2 values کا balance نکال پائیں یہ تھی بیٹا آپ نے جو پیچھے page پر کیا وہ balance ایسا ہے 2800 debit effect کے ساتھ 28000 215 اب اس میں pass book error ہے تو آپ نے لکھ دینا pass book error ٹھیک ہے یہ credit effect آ جائے گا کیا ہوا اس کی وجہ کیا ہے pass book entry تھی دوبارہ میں بول دیتی ہوں pass book bank has wrongly credited another account ٹھیک ہے کسی اور account انہوں نے credit کر دیا ہے بجائے آپ کے یعنی آپ کے account میں 15 جمع کرنا تھا لیکن اس نے کیا کیا کسی اور کے account میں جمع کر دیا تو جس کی وجہ سے آپ کا account کم show ہو رہا ہے تو کم show ہو گا تو آپ اس میں ہونے والی ہر decrease credit کی طرف جائے گی ہونے والی ہر increase آپ کی debit کی طرف جائے گی آپ ہر entry کو increase اور decrease کے حوالے سے چیک out کرتے ہوئے لکھ سکتے ہیں تو pass book نے کسی اور account credit کر دیا آپ کی جگہ پہ تو ظاہر سی بات ہے آپ account کم ہو بینک balance as per cash book ہوتا ہے تو آپ نے last پہ اپنی konfliction کو حتم کر کے یہ normal balance آجاتا ہے اس کو آپ نے close کرنے کے لئے question کو لکھنا ہوتا ہے balance as per pass book question میں اگر starting میں cash book ہے تو last پہ پاس بک کرنا ہے اور اگر starting میں pass book ہوگا تو last میں cash book کرنا ہوتا ہے closing اسی طرح کی جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر debit effect ہو ہے جہاں پر question close ہوا اس کو آپ reverse کر کر credit کر دینا ہے اور یہ balance نیچے آپ نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا question close ہو گئے یہاں پر آپ نے double lining کرنے کے ہمارے question close ہوا تو یہ بچے overall آپ کی revised cash book کے حوالے سے ایک lecture تھا تو اس میں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی یا کوئی چیز آپ کو مشکل لگتے تو آپ comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ ضرور چباب دینے کی کوشش کروں گی یہ ہمارا بی آر ایس کے تین ٹاپکس ہوتے ہیں یہ جیسے میں بتایا کہ بی آر ایس میں سیمپل بی آر ایس ہوتا ہے ریوائز cash book سیمپل بی آر ایس میں last ویڈیوز میں کر چکی ہوں ابھی ہم نے تیار کیجئے گا انشاءاللہ آپ پیپرز میں ضرور خیلپ ہوگی اور مزید آپ ایزی میتھڑز کے ساتھ ایزی لینگویج کے ساتھ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دا منٹور اکیڈمی ایس کٹی یعنی کے سیال کوٹ ٹھیک ہے تو اللہ دانے کے بعد باقی انشاءاللہ ملیں گے اگلے میتھڈ کے حوالے سے جبل بینس میتھڈ کے ساتھ اللہ حافظ